بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ بن رہی ہے آج گھر میں دعوت مہمانوں کے لئے اور یہ میں نے چکن جو نکالا ہے لیک پیس نکالے ہیں تو اس کو میں روست کروں گی اور یہ بریانی کے لئے پیکٹ نکالا ہے اور یہ بن ادھر بکرے کا گوش جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے تو اس کے اندر میں نے پیاز مسالے وغیرہ سارے ڈال کے رکھ دی ہیں تھوڑا سا اس کا یہ فریز ہوا ہے کھلے گا تو پھر میں اس کو پریشر لگا دوں گی اور یہ بن رہی ہے جس ساتھ میں یمی یمی سی فیرنی تو ویسے تو فیرنی جو ہے میں وہ کھلے دودھ کی گائے کا جو کھلا دودھ ہوتا ہے اس کی بناتی ہے لیکن یہ امرجنسی والی دعوت ہے تو اس لئے جو گھر میں آویلیبل تھا ویسے تو یہ بھی گائے کا دودھ یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ دیکھیں گائے بنی ہوئی ہیں تو خیر اس کے میں نے چار پیکٹ اس کے اندر ڈال دی ہیں تو ابھی دو ڈالیں دو اور ڈالوں گی اور پھر یہ ساتھ ساتھ باقی کھانا بھی تیار ہوگا میں ریسپی تو شیئر نہیں کروں گی لیکن ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں شیئر کرتی جاؤں گی ماشاءاللہ کے ساتھ یہ یوگرٹ کی اندر میں نے یہ تکا مسالہ ہے میں کہنی ڈبیا نے زندگی آسان کر دی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دو ڈبوں کے جو ہیں پیکٹ وہ اس کے اندر ڈال دی ہیں ساتھ میں نے اس کے اندر لیمن مچھوڑ دی ہے اور ساتھ اس کے یوگرٹ ہے اور تکا مسالہ ہے اور یہ لگے گا سارا اس کو چکن کو لگ جائے یہ چکن کے لیک پیس ہیں تو یہ دیکھیں یہ لیک پیس ہیں سارے اس کے اندر کٹ لگا دی ہیں بس یہ مسالہ لگا کے اس کو ہم چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اور جی یہ ساتھ ہمارا فیرنی کا جو ہے دودھ وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے دودھ کو اچھے سے پکا لیا ہے اور یہ ہے بکرے کا گوشت اور ابھی بریانی کا جو ہے وہ بھی سا سا تیار ہو رہا ہے یہ جی ہم نے دودھ کو اچھے سے پکا دیا ہے اب اس کے اندر جا رہے ہیں اس کے اندر چینی جا رہی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا لزیزہ کھیر مکس جا رہی ہے کیونکہ اس سے فلیور جو ہے وہ بادام پستے اس کے اندر ہوتے ہیں ہر چیز ہوتی ہے تو ذرا فلیور اور اچھا ہو جاتا ہے یہ جی ماشاءاللہ کے ساتھ بریانی کا مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کا آئل اوپر آ گیا ہے اور یہ جو ہے بکرے کا گوش ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ بھی بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور یہ جو ہم نے چکن کو لگا کے لیکٹیس کو مسالہ رکھا تھا یہ بھی پڑا ہوئا ہے یہ دیکھیں یہ فیرنی بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے ڈی شاؤٹ بھی کر لیا ہے اور یہ میرے کچن کی کھڑکی ہے اور یہ میں نے منی پلانٹ کا پودا رکھا ہے دیکھیں کتنے کھانے بن رہے ہیں اور کچن بلکل نیٹ اینڈ کلین اور کوئی برتن نہیں ہے ساتھ ساتھ ساری زفائی ہو رہی ہے اور یہ میں نے مشین کے اندر آٹا ڈالا ہے یہ میں مشین کا بٹن آن کر دوں گی تو یہ آٹا بھی گونتی رہ گی اور میں یہ آپ کو باہر دکھاتی ہوں اس کا نظارہ کھڑکی سے باہر کا نظارہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کے ساتھ یہ بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہے نا زبردست ویو یہ دیکھیں یہ میرے کچن سے باہر بھی ہر چیز نظار آتی ہے چاہیں تو آپ کھڑکی کھول سکتے ہیں تو یہ اب اس کے اندر بس چاول جائیں گے چاول دم پہ رکھنے ہیں باقی ساری چیزیں ریڈی ہیں یہ جی ماشاءاللہ کے ساتھ چاولوں کی میں نے تیل لگا دی ہے اور یہ میں نے جی چاول بکایا عدد جو رہ گئے ہیں وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں اور اس کے اندر فوڈ کلر ڈال دینا ہے بس یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر فوڈ کلر ڈال کے اور اس کو میں نے اچھے سے اس کے اوپر لیمن بھی لگا دی ہے اس کو اب میں رکھوں گی اٹھا کے دم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کے اندر جو ہے چکن کی لیکس رکھ دی ہیں تو یہ اب اس کو اون بھی کر دیا یہ اب تیار ہوتی جائیں گی پکتی جائیں گی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بار بی کیوں بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہم انجوائے کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کے ساتھ کتنی اچھی ٹیبل پہ ڈیکوریشن کی ہے مہمانوں کے لیے اور یہ دیکھیں ادھر بھی جلائی ہیں ماشاءاللہ کے ساتھ یہ ہمارا کھانا بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا تھا اور ماشاءاللہ میں نے بہت دل سے اور بہت پیار کے ساتھ یہ ساری چیزیں بنائی تھی اور ہمیشہ جب بھی گھر میں مہمان ہے تو ہمیشہ کھانا جو ہے وہ دل سے ہی بنانا چاہیے نہ کہ بڑھ بڑھ کر کے بنانا چاہیے اسے جو ہے وہ برکت بھی اڑ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی نراز ہوتا ہے تو مہمان تو رحمت ہوتے ہیں اس لیے اچھے سے ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اور پلیز ویڈیو کو جو ہے وہ ایڈز کے ساتھ واج کیا کریں اور اسی طرح ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے رہا کریں اور اپنی بہت ساری دھیر سائی دعاوں میں بھی مجھے یاد کرتے رہا کریں اور مجھے دیجئے اس کے ساتھ ہی اجازت اوکے جی اللہ حافظ